پنجاب کے سرکاری سکول تجربہ گاہ بن گئے پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو منیجمنٹ اتھورٹی ساڑھے چار ہزار سکول چلانے میں ناکام سکولوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی حکومت نے پیما کو پیف میں زم کرنے کا فیصلہ کر لیا نئے سکول ملنے سے پیف کے ماں تحت اداروں کی تعداد بارہ ہزار ہو جائے گی حکومت نے تیرہ ہزار مزید سکول پیف کے حوالے کرنے کے لیے درخواستیں مانگ لیں ساپ پانی کی فراہمی کے پانچ ارب چونسٹھ کروڑ ڈوب گئے کمپنی ختم ہو چکی چھ سال سے فنڈز خرچ ہی نہ کیے جائے کمپنی کے اکاؤنٹس میں تحال پانچ ارب چونسٹھ کروڑ موجود ہونے کا انکرشاف میک میں ہاؤزنگ و کام کے مطابق ساپ پانی کمپنی کا فنڈ آپ پاک اتھورٹی کو دیا جائے گا پنجاب میں نئے فیلٹریشن پلانٹس پر بجٹ خرچ کیا جائے گا قربانے کے جانبنوں کی فروغ پر کوئی فیس نہیں ہوگی سیل پوائنٹس پر نو پروفٹ نو لوز کی بنیاد پر قائم ہوں گے عید سے دس روز قبل اور تین روز بعد تک میونسپل ملازمین کی چھوٹیوں پر پابندی وزیر بلدیہ زیشان رفیق کی جانب سے ہر بلدیہ سے عید کی حکمت عملی تحریری طور پر طلب زیرو ویسٹ یقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن کا جل بلدیاتی الیکشن کرانے کا ارادہ مزید تاخیر نہ کرنے کا اندیا پنجاب حکومت سے بلدیاتی الیکشن بارے رابطہ سیکیٹری بلدیات کو فوری لوکل گورنمنٹ ایکٹ فائنل کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ کے شک ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا سورج کی آگ برساتی کرنے گرمی کا راج برقرار شہری اور چرند پرند نڈھال شہر کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹگریٹ ریکارڈ چوالیس تک جانے کا امکان آج ہیٹ سٹروک کا امکان شہریوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران موسم گرم ترین رہے گا لاہور میں متعدد ریجسٹرار کے تبادلے کیسر عباس گلبرگ، ایسن عزیز، بھٹی تاہینات جبکہ احسان الہی، داتا ٹاؤن، سجاد احمد قریشی، سب ریجسٹرار، واہگا ٹاؤن مکرر حافظ عمران نصیر، سیکشن افسر محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ لگ گئے مقلعہ کے آج بھی احتجاج کا امکان ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق پولس کی زافی نفری تاہینات، چیف جسٹس، ملک شہزاد احمد کان اور دیگر ججز کے کمرہ عدالت کے باہر پولس کے پہرے روڈا ایکٹ دو ہزار بائیس کے خلاف درخواستوں پر سمات ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا جسٹس شاہد قریب میں درخواستوں پر سمات کی مزید سمات سبتمبر تک ملتوی آزاد امیدوار محمد عاطف کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جواب طلب جسٹس شاہد قریب نے درخواست پر سمات کی الیکشن کمیشن ڈرولز 162 کل ادم قرار دینے سے متعلق درخواست عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس شاہد قریب نے پاکستانی نرجات امریکی شہری سید اقتدار حیدر کی درخواست پر سمات کی نو مئی کو پولس کی گارڈیاں زلانے کے دو مقدمات حمر شیما کی درخواست سے زمانت پر سمات 27 مئی تک ملتوی پروسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ طلب انصداد درشتگردی عدالت نے فریقین سے دلال طلب کر لیے ایف آئی اے کے دو ڈائریکٹرز کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کارلوائی ختم ڈائریکٹر سائبر کرائیمز جہنزیو نظیر اور ڈائریکٹر انصداد درشتگردی ونگ ہمائیو مسود نے غیر مشروط معافی مانگ لی انصداد درشتگردی عدالت میں مقدمے کا ریکارڈ طلب کیا تھا جج ارشد جاویر نے سمات کی کیا بغیر اجازت والد نہ بالک بچے کی جائدات فروخت کر سکتا ہے باپ اجازت کے بغیر جائدات فروخت نہیں کر سکتا قانونی نکتہ اٹھا دیا گیا پانچ سالہ بچے کے کیس چلنے کے دوران باپ نے جائدات فروخت کر دی سابق بی بی نے دعوی دائر کر دیا عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ناکس کوالٹی کا گیس چلحہ فروخت کرنے کا معاملہ الحمد الیکٹرون ایکس ٹیمپل روڈ کے خلاف دعوی دائر جہور ٹاؤن کے ادنان علی نے ہر جانے کا دعوی دائر کیا ساریف عدالت نے کل وکیل کو طلب کر دیا سٹی نیوز نیٹورٹ کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نکوی کی چوتھی برسی سٹی نیوز نیٹورٹ فیملی کا غم آج بھی تازہ ہے انصار علی نکوی پی آئی اے تیارہ حدثے میں شہید ہوئے تھے لاہور سے جانے والا تیارہ کراچی ائرپورٹ کی قریب گرا تھا ستانوے افراد شہید ہوئے تھے پنجاب کے بخشی خانے اور لوک اپ کی وی ویمپنگ کا حکم جیل ریفارمز کا جامع پلین طلب وزیرعالہ نے فیصل آباد راول پنڈی میں ومن جیلز کے قیام کی اصولی منظوری دے دی جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہاری تشویش سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت وزیر سنت شافح حسین سے بورڈ آف منشمنٹ سمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودہ کی ملاقات ترقیاتی مسائل پر بات سید روڈ انفرسٹرکچر اور دیگر سنتی انفرسٹرکچرز بہتر بنانے کا مطالبہ سبائی وزیر کی ترقیاتی مسائل کے حل کی یقین دہانی لندن میں ایڈوکیشن ورلڈ فورم کی تعلیمی کانفرنس وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کی کانفرنس میں شرکت وزیر تعلیم نے فورم کو موجودہ حکومت کے تعلیمی اقدامات سے آگاہ کیا کانفرنس میں 130 ممالک کے گزرائے تعلیم اور سیکیٹری تعلیم شریک ہیں سب انسپیکٹر فہیم اکبر کی ہونہار بیٹی کی شاندار کامیابی علیزہ فہیم نے سی ایس ایس میں نمائیہ کامیابی حاصل کر لی آئی جی پنجاب کی اسسسٹنٹ کمیشنر بننے والی علیزہ اور ان کے والد سے ملاقات علیزہ کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا والد کو بھی مبارک پار ڈی آئی جی اپٹیشنز محمد پیصل کامران کی سٹی ڈیویجن کے ساتھ پرائم میٹنگ اشتہاری اور آدھی مجرمان کے خلاف روزانہ کاروائیاں کرنے کی ہدایت پیصل کامران نے کہا کمار بازی میں ملوث اناصل کا کلہ کمہ کرے کرپشن پر ہرگز معافی نہیں ہوگی ڈی آئی جی ایس پیو منتظر مہدی کچینی کاؤنسل ایٹ کا دورہ ڈیپٹی کاؤنسل جنرل ساوکی سے ملاقات سی پیک نون سی پیک منصوبوں پر غور چائنیز شہریوں کے سیکیورٹی کے امور بھی زیرے غور آئے ساوکی کا سیکیورٹی پر مکمل اتوانان کا احسار خاتین کو با اختیار اور خدمختار بنانے کا میشن خاتین کو موٹر سائیکل کار ڈرائیونگ سکھانے کے لیے چار ڈرائیونگ سکول قائم صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک کلاسز جاری رائیڈ فور چینج کے تحت مختلف یونیورسٹیز کالجز میں سکوٹی ٹریننگ کا بھی اعتماد چوڈنٹ کاؤنسل کا انتخاب تمام سکولوں سے منتخب طلبہ 23 مئی کو حلس اٹھائیں گے لاہور کے پانچ سکولوں میں تقریب حلس پر ڈاری رکھی جائے گی گرمی کے باعث بیشتر والدین نے بچوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا تقریب ملتوی کرنے کا مطالبہ اور لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلپ چیمپیونشپ کینٹ جم خانہ اور غالب سپورٹس کی ٹیم میں شاہ فیسل گراؤن پر آمنے سامنے کینٹ جم خانہ کی ٹاوس زید کر پہلے بیٹنگ جلو سیڈیم میں شوکت میموریل کلپ اور مغل پورا سپورٹس مدے مقابل موسیقی